اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد اس صفحے پر سورہ مبارک عالی مکمل یعنی آیت نمبر ایک سے انیس ون ٹو نائنٹین موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذی قدر فزدى والذی اخرج المرعا فجعله غفاء احوى سنقرئك فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفا ونیسرک لليسرا فذكر ان نفعت الذكرا سيذكر من يخشا ویتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكا وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اِنَّكَ ذَانَ فِي الصُحُفِ الْأُولَى صُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى سورِ عَالَى قرآن مجید کا ستاسی وان سورہ ہے ایٹی سیونتھ چپٹر اس کی انیس آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے جو مشہور خوال ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازلونے والے سوروں میں شمار ہوتا ہے سورِ عَالَى کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروردگارِ عالم کی توصیف کی گئی ہے لفظِ عَالَى کے ذریعے سے کہ وہ بلند ہے آئے ذرا ان آیتوں کی طرف توجہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے سب بحث ما رب کل آلہ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے بلند و برتر نام کی ظہرِ پروردگارِ عالم کی جو ذات ہے وہ تو انسانی ذہن کے اندر کہاں آ سکتی ہے پروردگارِ عالم کی لفظ کے ذریعے سے نام کے ذریعے سے صفات کے ذریعے سے ہی پروردگارِ عالم سے ہوتا ہے تو یہاں پر پہلی چیز جو سمجھائی کہی وہ یہ ہے کہ خدا کی تسبیح کرو یہ عمر کا سیگہ ہے یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرو تمہارا رب ہے وہ اور وہ آلہ ہے اور اسی کے جواب میں معصومین نے جو تربیت دی وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ سبحان ربی العالی کہ بے عیب ہے ہمارا پروردگار اور وہ آلہ ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہی ہمارا سجدے کا ذکر بھی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو پروردگارِ عالم کا بے عیب ہونے کا اعلان کرتا ہے اس کی ربوبیت کی اپنی طرف نسبت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے آلہ ہونے کو بیان کرتا ہے کیس یہی ہے کہ انسان جب مخلوقات کے اوپر خدا کو قیاس کرے گا تو پروردگارِ عالم کے مرتبے کو بہت نیچے لے آئے گا لہذا سمجھائے جا رہا ہے کہ تم جتنا سمجھتے ہو سوچتے ہو خدا اس سے بہت بلند اور بڑھتر ہے اور جیسے مشرقین بہت ساری غلط چیزوں کی نسبت خدا کی طرف دے دیا کرتے ہیں کبھی خدا کے تھکنے کا اعلان کر دیتے ہیں جو مثلا اہل کتاب میں سے بعض کا نظریہ تھا اور اسی طریقے سے بعض پروردگارِ عالم کے بیٹے ہونے کے قائل ہو گئے پروردگارِ عالم کے بیٹیاں ہونے کے قائل ہو گئے تو خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کرو کہ یہ تمام تر چیزیں خدا کی شان کے خلاف ہیں اور وہ تمہارا پالنے والا ہے اور وہ ان سے بہت بلند اور بہت بالتر ہے تو ایک صفت پروردگارِ عالم کی ربوبیت اس کا ذکر آ گیا خدا کے آلہ ہونے کا ذکر آ گیا اللذی خلقہ فسوہ وہی خدا وہ ہے جس نے پیدا کیا اور تمہارا تصویہ کیا فسوہ یعنی ٹھیک توازن قائم کیا تو ایک سٹرکچر بنانے کے بعد جس طریقے سے وہ نوک پلنک سے اس کو سوارا جاتا ہے اس کو فینیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم نے ایک انسان کے اندر سے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ ایک تصویہ ایک توازن ایک بیلنس اس کے اندر قائم کیا والذی قدرہ فہدہ اور وہی وہ خدا ہے جس نے تقدیر کو مقرر کیا فہدہ اور ہدایت بھی کی اب یہاں پر تقدیر کو مقرر کیا یعنی پروردگارِ عالم نے اطائق کیا کہ کون کب پیدا ہوگا کتنے دن جیے گا کیا خاصیتیں اس سے ظہور میں آئیں گی اس کے جینز کے اندر کیا کیا ہوگا اور کب وہ بلاخر ختم ہو جائے گا اور پھر پروردگارِ عالم نے ہدایت کی بھی بات کی کہ پروردگارِ عالم نے ہدایت کی اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت دیگر تمام مخلوقات کے اندر تو جھبری طور پر موجود ہے کہ مثلا اگر ایک جانور ہے وہ ہربی وارس ہے مثلا بکرا ہے تو اس کے سامنے آپ گوشت لاکہ رکھ دیں تو اس نے نہیں کھانا ہے اس کو تو وہ تمام ترچیزیں انبلٹ اس کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی بیسٹ ہے درندہ ہے وہ کارنی وارس کہلاتے ہیں گوشت خور تو پھر اس کے سامنے آپ گھانس لاکر رکھ دیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرے گا اس کے لئے اس میں کوئی رغبت نہیں ہے تو یہ اس کو کون بتاتا ہے کہ یہ تمہارے لئے حلال ہے اور وہ تمہارے لئے حرام ہے ظاہر ہے کہ پروردگارِ عالم نے انسٹنکٹیولی اس کی جبلت کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا ہے انسان وہ مخلوق ہے جس کو پھر پروردگارِ عالم کی طرف سے تشریعی ہدایت بھی دی گئی ہے اور وہیں پر اس کے اختیار کا جوہر کھل کر نمائی ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پر معاصیت کا امکان ہوتا ہے گناہ کا امکان ہوتا ہے اور وہ اگر چاہے تو فرما بردار بن جائے اور پھر اس کے بعد درجات کو تیہ کرتا چلا جائیں تو دیگر مخلوقات جتنی بھی ہوں مجبور ہو کر پروردگارِ عالم کی ہدایت کے مطابق ہی ڈھلی ہوئی ہیں اور انسان کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے جس کے لئے تسکیہ کا لفظ آتا ہے اور جو آگے آئے گی بھی بات تو پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ واللذی قدر افہادہ پیدا بھی اس نے کیا تصویہ کیا اور یہ تصویہ کرنے کے بعد پھر پروردگارِ عالم نے ایک تقدیر ہے ایک منصوبہ ہے جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہی اس کو آگے بڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک منصوبہ اس کے لئے رکھا ہے جس کی طرح اسے آگے بڑھنے کی دعوت دی گئی ہے اس دعوت کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہدایت کا ہے پھر پروردگارِ عالم فرماتا ہے واللذی اخرج المرآہ وہ خدا ہی وہ ہے جس نے چارے کو نکالا اب ظاہر ہے کہ یہ حیوانات کے لئے تو غزہ بنتے ہی ہیں مگر حیوانات کے لئے غزہ بننا خود انسان کے لئے غزہ کی تمہید ہے اس لئے کہ خود یہ حیوانات جو ہیں ان میں جو حلال گوشت ہیں وہ خود بعد میں پھر انسانوں کی غزہ بن جاتے ہیں تو اخرج المرآہ مرآہ اس چارے کو کہتے ہیں اس نباتات کو کہ جو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں فجالہ غصہ ان اہوا تو پروردگارِ عالم نے پھر اس کو خوشک بنا دیا اور سیاہ بنا دیا جارے کہ خوشک ہونے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ بلکل کوڑے کی طرح سے سیاہ ہو جائے گا تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ہدایت جو پروردگارِ عالم نے کی ہے وہ ان مشاہدات کے ذریعے سے بھی کی ہے کہ ایک تو پروردگار کا انعام کہ نباتات کو اس چارے کو فراہم کیا تاکہ وہ چوپائے بے رسک نہ رہ جائیں بلا غزہ نہ رہ جائیں اور پھر دوسری بات اس کے اندر سمجھا بھی دیا گیا کہ دیکھو ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ نباتات وہ ویجیٹیشن وہ لہلہتہ ہوا سبزہ وہ نظر آتا ہے جو آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے مگر جب وقت پورا ہو جاتا ہے فجاء اللہ غزہ نہ ہوا تو خدا اسے خوش بھی کر دیتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے یعنی جس طرح سے اس پر زوال آتا ہے تو اسی طریقے سے پروردگارِ عالم نے تمہاری تقدیر میں یہ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تمہارے مشاہدے میں کہ بہت ساری چیزیں ڈھلتی ہیں ڈیکلائن کی طرف آتی ہیں اور پھر کوڑے کی طرح سے سیاہ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے تمہیں بھی جو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو بچپنے سے پھر جوانی جوانی سے پھر شباب شباب سے پھر بڑھاپے کی طرف آنا ہے جہاں پھر کمر جھگ جائے گی ہاتھوں میں آسا آ جائے گا دانت جواب دے جائیں گے چہرے پر جھریاں آ جائیں گے یہ تمام تر چیزیں بالوں میں سفیدی کا آنا یہ انسان کو اپنے اس انجام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس سے موقع کو غریمت سمجھنا ہے یہ سب سے بڑی عبرت ہے یہ سب سے بڑا کلیسن ہے کہ جب تک طاقت ہے تو وہ کچھ کر لو کہ جس سے آخرت میں سرمایہ فراہم کیا جا سکے اور وہاں پر پشتانا نہ پڑے اب یہ جو ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے آ رہی ہے اس کا سب سے اہم اصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر آنے والی وحی تو پروردگار عالم نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ سن نقرعو کا فلا تنسا اے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں فلا تنسا اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ موجزانہ اثر ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ورنہ عام انسان اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو نسیان کہاں عارض ہوگا جب پروردگار نے ذمہ لے لیا ہے تو پیغمبر اکرم کی میموری کے اوپر یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک انعیت خاص ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے سورے جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئے ہیں تو پیغمبر اکرم کو ان کو یاد کرنے میں میمورائز کرنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوا بعد میں پیغمبر اکرم اسباب ظاہری کے تحت بے شک کتابت بھی اس کی کروا دیا کرتے تھے مگر ابتداء میں یہ سینہ بسینہ جو منتقلی کا رواج ہے وہ بہت زیادہ نمائی طور پر نظر آتا ہے یہ ہم اس سے پہلے سورہ تاہہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اہبی باق کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں لا تعجل بالقرآن من قبلین یغدائی لیکا وحیہو کہ وہی کے مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کو دہرانے میں جلدی نہ کریں یعنی پروردگار کی طرف سے یہ ذمہ ہے اسی طرح سے ہم کچھ پہلے ہی سورہ قیامت کے اندر بھی اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ لا تو حررک بہی لسانک لے تعجل بھی کہ اے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کریں انہا علینا جمعہو وقرآنہ یہ ہمارے ذمہ پر ہے اس کو جمع کروانا بھی اور اس کو پڑھوانا بھی اور جب یہ پڑھوا دیا جائے ہم اس کو بیان بھی کروا دیں گے تو یہاں پر پروردگار عالم نے اسی ان آیتیں خاص کی طرف گویا متوجہ کیا ہے ممکن ہے کہ یہی وہ آیت ہو جس کی وجہ سے اس سورے کی ایک تاثیر مانی جاتی ہے کہ اگر کوئی اپنے حافظے کو امپروف کرنا چاہتا ہے اپنے میموری کو شارپ کرنا چاہتا ہے تو سورہ آلہ کو کسرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم آیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاقید آئیے اچھا اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے یہ پروردگار عالم کے قدرت کا اظہار ہے کہ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے آپ کے حافظے پر پروردگار عالم کی انہیتیں خاص ہیں مگر اللہ ماشاءاللہ یہ سب ہے اللہ کی طرف سے اگر اللہ ہی چاہے تو معاملہ الگ ہے یہ اظہار قدرت کے لیے جو انداز اختیار کیا جاتا ہے اس کی ایک اور مثال ہمارے پاس سورہ ہوت کے اندر ہے ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت میں گیا تو پھر اس نے باہر نہیں نکلنا مگر وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ایک سو سانت سورہ ہوت کے اندر پروردگار عالم نے اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا خالدینہ فیہا مادامت السماواتو والعرض کہ وہ خالدینہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اللہ کے ذریعے سے ایک استثناء کیا کہ اللہ ماشا آ رب مگر یہ کہ آپ کا رب ہی اس کے خلاف چاہے تو جو جنت کے اندر گیا کہ اسے باہر نکلنا ہے اگر پروردگار چاہے کا مطلب کیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ پروردگار نے ایسا نہیں چاہا لہٰذا یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے لیکن بالفرض کہ اگر پروردگار اس کے خلاف چاہتا تو نکال بھی دیتا اب چونکہ اس نے اعلان کیا ہے پروردگار کی طرح سے اعلان ہے کہ وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر پروردگار عالم اپنے اس پاور کو ایکسرسائز نہیں کرے گا ایک ہے اس کی قدرت اور ایک ہے اس قدرت کا ایکسرسائز کرنا اس کو استعمال کرنا تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے خدا تو وہ ہے جہر کو بھی جانتا ہے اور خفی کو بھی جانتا ہے جہر یعنی جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو چھپیوی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے جس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشید ہے اس کو بھی جانتا ہے اور انقریب آپ کو آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ اس آسان تک ہم لے جائیں گے اب یہ آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ جو ہم لے جائیں گے مطلب کیا وہ اس کا کہ جو کام پیغمبر ایکرم کو دیا گیا ہے وہ بظاہر تو بہت ہی ٹف کام ہے بہت ہی اس کے اندر زہمت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ مزمل کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں سنولکی علیہ کا قولن سکیلہ کہ انقریب ہم آپ کے اوپر ایک قول سکیل ایک بھاری چیز جو ہے اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں تو وہاں پر پروردگار عالم نے قولن سکیلہ کا اور یہاں پر یہ کہا کہ نوحصر کا لیسرہ کہ یسرہ کی طرف یسرہ کہتے ہیں آسان یعنی وہ جو آسان منزل ہے وہاں تک ہم پہنچائیں گے آسانی کے ساتھ ابھی آسان منزل تک آسانی کے ساتھ دوسری طرف وہ قول قول سکیلہ ایک طرف ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ لَوْاَنزَلْنَ حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَجَبَلِنْ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَنْ مُتَسَدِّعَنْ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ان دونوں کے درمیان ان سب کے درمیان ریکنسائل کیسے کریں ایک تو وہ جو غالب کا شیر ہے وہ بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے تو کچھ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں یعنی وہ مشکلیں تھیں مگر میں نے اس مشکل کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ اب وہ میرے لئے آسان ہو گئیں مجھے ایک پی ایش ڈی سکولر کا جملہ یاد آیا کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پی ایش ڈی کرنا آسان ہے یا مشکل ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک نہیں کیا تھا تب تک مشکل تھا کر لیا تو آسان ہے ایک انسان جب کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے اور پروردگار عالم کے رضا کے لئے توقل کرتے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے آسانیاں آ جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو ایکسٹر آرڈری ہے کام بہت مشکل تھا مگر پیغمبر اکرم کا ذرف پروردگار عالم کی طرف سے اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے اس کام کو آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ انجام دیا پھر ساتھ ساتھ جو شریعت ہے اس کو کہا بھی گیا ہے کہ شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ سمحہ وہ سہلہ ہے وہ آسان شریعت ہے اس کو مشکل نہیں رکھا گیا مبلغین کو بہرحال ان آیتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بات پروردگار عالم نے تذکیر کا تذکیرہ کیا یعنی یاد دہانی کا پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ اے حبیب آپ یاد دہانی کراتے رہیے ان نفعاتِ ذکرہ یعنی جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فائدہ ہے یاد دہانی کا آپ اس کو یاد دہانی کروائیے پیغمبر اکرم کی جو تبلیغ ہے ایک تو عمومی ہے سب ہی کے لئے مگر ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر سے کچھ افراد ہیں جو فال آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ افراد وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ ختم اللہ والا قلوبہ والا سمعہ والا افسارہ کہ ان کے دلوں پر مہر ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ افراد ہدایت کو پوزیٹیبلی رسپونڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یاد کیجئے کہ قرآن مجید کے لئے ایک مرتبہ آیا ہے ہدن لن ناس وہ بھی سور بقرہ کے اندر اور پھر قرآن مجید ہی کے لئے سور بقرہ کے آغاز میں آیا ہے کہ ہدن للمتقین ذالک الكتاب لارے بفی کتاب جس میں شک تو کوئی نہیں ہے مگر ہدایت کرے گی سہیوان تقویٰ کی یہ وہی ہیں جن کو نفعت الزکرہ ہے کہ جو یاد دہانی کا فائدہ اٹھانے والے کچھ کچھ تو فائدہ اٹھائیں کچھ تو لگیں کہ ان کو فکر نجات ہے جو اپنے سالویشن کے بارے میں پریشان ہیں تو ان افراد کے لئے پھر یقیناً اس یاد دہانی کا فائدہ ہے تو ایک عمومی ہدایت ہے اور پھر اس کے بعد چھانٹی ہو جائے گی ان افراد کی جو اس حوالے سے کالیفائی نہیں کریں گے تو پھر ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آرز ان الجاہلین والی بات آجا کہ جو جاہلین ہیں پھر ان سے اعراض کیجئے پروردگار فرماتا ہے کہ وہ افراد کون ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے سیزکرم یکشا کہ یقیناً اس سے نصیت حاصل کریں گے انقریب فائدہ اٹھائیں گے جو آخرت کا اندیشہ رکھتے ہیں یکشا کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ انہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے پھر یاد کر لیجئے سورہ یاسین کو کہ جہاں پھروردگار عالم نے فرمایا تھا اے حبیب آپ تو اس کو انظار کر سکتے ہیں آپ تو اس کو ڈرہ سکتے ہیں کہ جو نصیحت کا اتباع کرنے والا ہو وہ خشیر رحمانہ اور رحمان کا خوف اس کے دل میں ہو بلغیب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملائیے تو نتیجہ بلکل واضح ہے نفعت ذکرہ بھی سمجھ میں آ گیا اور خشیت رحمان بلغیب بھی سمجھ میں آ جائے گی وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ اور اس سے پہلو تہی کرے گا اس سے بچنا چاہے گا وہ کہ جو بدبخت ہے جو اس سے حصہ نہیں لینا چاہتا تو بابر بے اشکوش کے عالم دوبارہ نیست کہ جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے جسے احساس ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی کا تو وہ آپ کی بات کا مزاک اڑائے گا وہ تو احراز کرے گا مو پھر لے گا اور اس سے آگے بڑھ گیا تو مزاک اڑائے گا مگر پھر یہ کون ہے اللذی اصلا نارالکبرہ یہ وہی ہیں کہ جو جہنم کی بڑی آگ کے اندر داخل ہوں گے اب یہ بڑی آگ سے کیا مراد ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو جہنم کی آگ کے بھی درجے ہیں ان میں جو سب سے بڑی آگ ہوگی اس کے اندر داخل ہوں گے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو خود دنیا کی آگ ہے اس کے ساتھ آخرت کی آگ کو کمپیر کیا گیا کہ دنیا کی آگ آگ ہونے کے باوجود سغرا ہے النار السغرا اور یہ لوگ داخل ہوں گے کہ اس آگ میں جو آخرت کی ہے جو بڑی ہے تو اس کو دنیا کی آگ سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا وہ اس سے بہت زیادہ ہے اس کی شدت اس کی انٹینسٹی پھر اس کے بعد نہ وہ اس میں جییں گے اور نہ ہی اس کے اندر مریں گے نہ ان کو موت آئے گی نہ ہی زندگی کا کیف اٹھا پائیں گے وہاں پر زندہ رہنا موت سے بتر ہو جائے گا نعوذ باللہ من ظالک یقیناً کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا یہ بات پہلے آئی تھی کہ آگے تسکیر کا ذکر آنے والا ہے تو وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا یاد کیا فصلہ اور پھر اس کے بعد نماز پڑی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں یعنی شرک کی نجاست ہے عادودگی ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کریں اسی طرح سے رضائل نفس جو ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کریں جو بری صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کریں تو اس کے نتیجے میں طہارت آئے گی تو اب جب یہ گن سارا نکل گیا تو پھر موقع ہے کہ پھر پروردگار عالم کے نام کے ذریعے سے اپنے دل کو جلا بخشے فصلہ اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑے اچھا اب اس کے مسادیق کے عنوان سے کیونکہ کچھ چیزیں آئیں ہیں تو ان کو بھی بیان کر دیا جائے مناسب ہے کہ ایک اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ تذکہ سے مراد ہے کہ جو عید الفطر کو زکاة فطرہ نکالا جاتا ہے وہ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ طہارت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ایک طریقے کارتو ہے اسی طریقے سے جو نماز عیدہ ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کی اوپر تطبیق کی گئی ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فصلہ سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے یہ بھی ایک معصوم سے روایت ہے تو ایک مزدہ اس کا یہ بنے کا اصل ہے کہ صلی اللہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر دعا نماز خاص انداز کی دعا اور پھر نماز کے اندر بھی پیغمبر اکرم اور ان کے آل پر درود ہے اور ویسے بھی انسان جب بھی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد کہتا ہے تو یہ درود ہو گیا یہ بھی ایک دعا ہے اس کے مقابلے میں وہ افراد ہیں جنہوں نے ناکامی کو اختیار کیا ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے پروردگار براہ راز خطاب کرتا ہے بل تو اس سے رون الحیات دنیا بلکہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی اپورچونٹی کاؤس جس کو کہا جاتا ہے ایکنومکس کے اندر کہ اگر ایک انسان کے پاس دو چیزیں کرنے کے لیے ہیں وہ کسی ایک کو ترجیح دے گا تو دوسرا کام تو نہیں کر پائے گا تو اپورچونٹی کاؤس تو اس نے پے کی ہے اگر کوئی شخص آخرت کو قبول نہیں کر رہا اور دنیا کو لے رہا ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر آخرت کی اچھائیاں بھی عطا کر وقینا عذاب النار اور آخرت کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما یہ تو بڑی آئیڈیل سیچویشن ہے ایشو اس وقت آتا ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے ٹکراؤ کی کیفیت ہے کہ ایک کو لیا جا سکتا ہے دوسرے کو بیرحال کمپرومائز کرنا پڑے گا یا ایک کو ترجیح دینی ہے تو ایک بند ہے مومن کا انداز یہ ہوگا اگر وہ تسکیہ کر چکا ہے جو پیچھے کے مدارج ہیں ان کو اس نے تیہ کیا ہے تو پھر وہ اتنا پاک ہو گیا ہے کہ پھر آخرت کو وہ پریاریٹی نمبر ون پر رکھے گا دنیا حلال ہونے کے باوجود اس کی پریاریٹی نمبر ٹو ہو گیا اور جو دنیا حرام ہے وہ اس کی پریاریٹی میں کہیں پر بھی نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تو اس سے رونل حیات ہے دنیا تمہارا معاملہ ریورس ہے کہ جب تم ناکام ہو تو کیوں ناکام ہو کامیاب تو پیچھے گزر چکے کیجن کا ہم نے ذکر کیا تذکہ ذکر اسمہ ربی فصل اللہ مگر جو افراد دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کی پریاریٹی نمبر ون ہوتی ہے آخرت ان کی یا پریاریٹی ہی نہیں ہوتی ہے یا پریاریٹی نمبر ٹو ہوتی ہے جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقہ بھی ہے یہ دو صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے یعنی فیچرز کے اعتبار سے بھی جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ حلال بھی اگر ہوں تو فیچرز کے اعتبار سے قابل مقایسہ نہیں ہے اس کی کالیٹی وہ نہیں ہے کہ جو آخرت کی ہے اب ظاہر ہے برینڈ تو دونوں پروردگار کے دنیا کو بھی خدا نے بنایا آخرت کو بھی خدا نے بنایا تو خدا کو حق ہے کہ وہ ان کو کمپیر کر کے سمجھائے کہ دیکھو آخرت جو ہے فیچرز کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور ابقہ ہے یعنی ڈیوریبلیٹی بھی اس کی زیادہ ہے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی ایک ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ جس کے بعد وہ انوالیڈ ہو جائیں گی وہ قابل استعمال نہیں رہیں گی قابل استفادہ نہیں رہیں گی ہم دیکھتے ہیں کھانے میں یہی ہوتا ہے پریشیبل آئٹم ہے ختم ہو جانا ہے اس دوا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے استعمال کریں لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے وہ ابقہ وہ باقی رہنے والی ہے پھر آخری جو آیت ہے اس کے اندر دو آیت ہیں انہازہ دفع صحف الاولہ صحف ابراہیمہ و موسیٰ یہ بات یقیناً گزشتہ صحیفوں کے اندر گزشتہ کتابوں کے اندر بھی موجود تھی یعنی یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے جو کور تعلیمات ہیں تمام ادیان کی جو پربردگار عالم کی طرف سے آئی ہیں ان کے اندر جو کومن ڈینومنیٹر ہے اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ باتیں کہ یہ آخرت کا معاملہ کیا ہے خیر ہے ابقہ ہے وغیرہ یہ تمام باتیں گزشتہ کتابوں کے اندر بھی نازل ہوئی ہیں صحف ابراہیمہ و موسیٰ خاص طور پر ہائلائٹ کیا گیا ابراہیم کی کتابوں کے اندر صحیفوں کے اندر اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا یہ آیت نمبر انیس جس پر الحمدللہ سورہ مبارک آلہ کا اختتام ہوا اب ظاہرہ کی سورہ غاشیہ بھی اس صفحے پر ہے مگر وقت بھی کافی ہو گیا لہذا انشاءاللہ جو آیتیں سورہ غاشیہ کی ہیں ان کو ایک ساتھ کل ہی ہم ڈسکس کریں گے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاچیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ